یہاں پہ ہم نے جتنے بھی کیمیکل تھے وہ سارے رکھ دیں اور یہاں پہ دبا دیں گے کمبائن کا بٹن اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کتنے زیادہ کیمیکل جو تھے وہاپس میں مکس ہوئے اور یہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور دوستو آپ لوگ ان کو سوپ بھی کہہ سکتے ہیں کلاوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پھر سموگ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہیں دوستو یہ کرنے کا کافی مزا آتا ہے تو ہیلو دوستو ویلکم ہے آپ کو داؤ ساؤ گیمنگ چینل میں تو آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کمیسٹری کے ایکسپیریمنٹس کا پارٹ 3 اور یہ پارٹ جہاں دوستو یہ ہم آپ لوگوں کے کافی زیادہ ریکویسٹ پہ لے کے آئے تو ویڈیو کو دوستو شروع سے لے کے اند تک ضرور دیکھنا اور آج دوستو ہم انہی ایکسپیریمنٹ کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں سپر فرٹیلائزر بلر گلاس انٹیوٹ آئی ڈروپس اور کافی زیادہ کیمیکلز کو ملا کے کریں گے بہت ہی زبردست سا ایکسپیریمنٹ تو چلیے فوٹا فٹ سے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں لیکن یار آپ لوگ بھی فوٹا فٹ سے ہی چینل کو سبسکرائب کر دو اگر ابھی تک نہیں کیا تو تو دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے سامنے بھی جتنے بھی ہمارے پاس نینے ٹیبلز ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی ملے تو ہم نے ان کو لینے کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اپنے کمیسٹری کے ایکسپیریمنٹ کے پارٹ ون میں بتا دیا تھا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ لوگ ہمارا چینل وزٹ کر کے ہمارے کمیسٹری کے ایکسپیریمنٹ کا پارٹ ون دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب ٹیبلز جو ہیں دوستو یہ آپ لوگ کو بغیر کسی موڈ کے ملیں گے ایکسپیریمنٹ نمبر فائف میں دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں ہmunے ایک سپر فرٹیلائزر اور سپر فرٹیلائزر کو بنانے کے لئے جو جو چیزیں چاہیئیں فٹا فٹ سے وہ بھی لے لیتے ہیں تو سپر فرٹیلائزر کو بنانے کے لئے ہم لیں گے ہائیڈروجن نائیٹروجن اور فاس فورس تو سب سے پہلے ہم کیوں کریں گے ہم یہاں پہ اپنا کمپاؤنٹ کیٹیٹر اوپن کریں گے اور یہاں پے رکھیں گے اپنے تین ہائیڈروجن اور ساتھ ہی رکھ دیں گے اپنا ایک نیٹروجن اور ہمارے پاس یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس امونیا آ چکا ہے اس کو لے لیں گے یہاں سے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کھولیں گے اپنا لیپ ٹیبل اور لیپ ٹیبل میں ہم رکھیں گے اپنا امونیا اور ساتھ اس کے رکھ دیں گے فاس فورس اور یہاں پہ اس کو کمبائن کر دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں پہ سوپر فرٹی لائزر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو یہاں سے لے لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ کافی زیادہ سوپر فرٹیلائزر جو ہیں وہ بنا لی ہیں جو ہمارا سوپر فرٹیلائزر ہے دوستوں وہ ویسے تو بون میل کی طرح کا ہی کام کرتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم بون میل اپنی کروپس کے اوپر لگاتے ہیں تو ہماری کروپس جو ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں ویسے ہمارا سوپر فرٹیلائزر جو ہے وہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے تو اچھا ہے نا دوستوں اب چلتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ نمبر فور کی طرف ایکسپیریمنٹ نمبر فور میں دوستوں ہم بنانے جا رہے ہیں بلر گلاس آپ لوگ ہمارے ہاتھ میں جو گلاس دیکھ رہے ہیں دوستوں جب آپ لوگ ان کو رکھتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑے سے شائنی سے ہیں لیکن دوستوں اب جو ہم گلاس بنانے جا رہے ہیں وہ ہوں گے تھوڑے سے بلر اور ان بلر گلاس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی اکسیجن، الومینیم اور بورون جو بھی کلر کے گلاس کو آپ لوگ میٹ فینش دینا چاہتے ہیں یا بلر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں تو فوٹا فٹ سے اپنے کمپاؤنڈ کریٹر میں آتے ہیں اور بناتے ہیں اپنا کیمیکل کمپاؤنڈ کریٹر میں آنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے یہاں پہ تین اکسیجن اور ساتھ ہی رکھ دیں گے اپنے دو الومینیم پر پاس یہاں پہ الومینیم اکسائیڈ جو ہے وہ آ چکا ہے ہم یہاں سے اس کو لے لیں گے اور اپنی اکسیجن جو ہے وہ واپس لیں گے الومینیم بھی واپس لے لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ دوبارہ سے تین اکسیجن رکھیں گے اور یہاں پہ رکھے دیں گے اپنے دو بورون اور ہمارے پاس یہاں پہ بورون ٹرائی اکسائیڈ بھی آ گیا ہے اس کو بھی لے لیں گے اب ہم کیا کریں گے دوستو ہم یہاں پہ اپنے آئیں گے کرافٹنگ ٹیبل کے اندر اور یہاں پہ پھلا دیں گے اپنے الومینیم اوکسائیڈ کو اوپر پھلا دیں گے اور نیچے پھلا دیں گے اپنا بورون ٹرائی اوکسائیڈ اور اس کے بعد بیچ میں رکھ دیں گے اپنا کوئی سا بھی کلر کا گلاس جس کو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں بلر اور ہمارے پاس ہمارا یہاں پہ بلر گلاس جو ہے وہ آ چکا ہے اس کو لے لیں گے اور بھی جتنے بھی ان سب کو بھی فٹا فٹ سے کر لیتے ہیں جتنے بھی گلاس ہم نے بلر کرنے تھے وہ ہم نے یہاں پہ بلر کر لی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم رکھیں گے اپنا یہاں پہ ایک سیمپل گلاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا شائنی ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ اپنا دوسرا بلر گلاس رکھیں گے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ الگی قسم کا لوگ دے رہا ہے اگر آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگائیں گے تو یہ دوستوں آپ کے گھر کو نیکسٹ لیول دے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ اگر ریڈ کلر کا بھی رکھیں اور اسی کے ساتھ اپنے نورمل والے گلاس رکھیں تو یہ دونوں ہی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ سائٹ بائی سائٹ دونوں گلاسز کو رکھا ہے دونوں میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوسرے والے گلاس ہیں جو بلر والے ہیں وہ پہلے والوں سے کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اچھا ہے نا دوستوں تو اب چلتے ہیں اپنے ایکسپیرمنٹ نمبر 3 کی طرف تو ایکسپیرمنٹ نمبر 3 میں دوستوں ہم بنانے جا رہے ہیں ایک نیک قسم کا پوشن جو کہ آپ لوگوں کے کافی زیادہ کام آنے والا ہے تو فٹا فٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پوشن کو بنانے کے لیے میں کیا کیا کچھ چاہیے ہوگا وارٹر بوٹل پلیس پاوڈر نیدھر وارٹ اور سلور تو ان سب ہی کو بنانے کے لیے دوستو ظاہر ہے پوشن ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے اپنے بیوڑنگ سٹینڈ میں اس کو اپن کریں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اپنا بلیس پاوڈر اوپر رکھیں گے اپنا نیدھر وارٹ اور سب سے پہلے بنائیں گے اپنا ہم یہاں پہ ایک اوکورڈ پوشن تو یہاں پہ جب تک ہمارا اوکورڈ پوشن جو ہے وہ بن رہا ہے تب تک دوستو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور اگر ویڈیو چھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیجئے یہاں پہ اوکورڈ پوشن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے لے لیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے اپنا نیدھر وارٹ رکھا ہوا یہاں پہ رکھ دیں گے ہم اپنا سلور نیچے دوبارہ سے اپنا اوکورڈ پوشن رکھیں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے ویڈ کریں گے انٹیوٹ کا جو پوشن ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو یہاں پہ فٹا فٹ سے لے لیتے ہیں اور اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے کیسے کام آ سکتا ہے تو انٹیوٹ کا پوشن جو ہے دوستو وہ آپ لوگ کے سروائیول میں کافی زیادہ کام آنے والا ہے آپ لوگ کو جب بھی کہیں پہ کوئی سب ایفیکٹ ملے گا جیسے مان لیجے دوستو ہم یہاں پہ پھر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ ایک فیچ ملجے جو کہ ہمارے پر پوشن پھینگ دے اور ہمیں کافی زیادہ گندہ ڈیمیج ملنے لگ جے تو اس سے بچنے کے لئے دوستو ہمارا جو انٹیوٹ ہے وہ ہمارے کام آئے گا جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ایک پوشن کا پوشن ہے ہم یہاں پہ اس کو پی لیتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر خوفی زیادہ گندہ سا ڈیمیج مل رہا ہے پوشن کا تو اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کریں گا ہم یہاں پہ اپنا انٹیوٹ کا جو پوشن ہے اس کو پی لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا جو ایفیکٹ تھا وہ گائب ہو گیا بالکل صحیح ہو گیا ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس طریقے سے ہمارا جو انٹیوٹ ہے وہ کام کرتا ہے تو اچھا ہے نا دوستو اب چلتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ نمبر 2 کی طرف ایکسپیریمنٹ نمبر 2 میں دوستو ہم دوبارہ سے ایک اور پوشن بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آئی ڈروپ تو ظاہر سے بات ہے یہ ایک پوشن ہے تو ہم یہاں پہ اپنا بیوڈنگ سٹینڈ کو اپن کریں گے اور ہم یہاں پہ رکھیں گے نیچے اپنا ایک اور پوشن جو کہ ہم نے پہلے بھی بنا لیا تھا اور اوپر رکھ دیں گے کیلچم اور یہاں پہ انتظار کریں گے دوبارہ سے اپنے پوشن کا بننے کا تو ہمارا یہاں پہ آئی ڈروپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو فٹا فٹ سے یہاں پہ لیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں اس وقت ایک آئی ڈروپ ہے جو کہ ہم نے ابھی ابھی بنایا ہے ویسے تو اس کا جو یوز ہے وہ کچھ اتنا زیادہ خاص نہیں ہے ہاں مان لیجے اگر ابھی ہم سروائیول میں ہوں اور ہماری آنکھ میں کوئی مٹی وغیرہ چلی جائے تو یہ اس کے کام آسکتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اب چلتے ہیں اپنے ایکسپیریمنٹ نمبر ون کی طرف جو کہ کافی زیادہ مزے دار ہونے والا ہے ایکسپیریمنٹ نمبر ون میں دوستوں ہم کریں گے کافی مزے دار ایکسپیریمنٹ جس کو کر کے دوستوں آپ لوگوں کو بھی کافی زیادہ مزے آئے گا تو ہم نے یہاں پہ کافی زیادہ ایلیمنٹس لی ہیں ان کو ہم ملا کے بنائیں گے کافی زیادہ کیمیکلز اور جب ہم ان کو آپ اس میں ملائیں گے تو پھر آپ لوگ جب دیکھیں گے دوستوں تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ مزے آئے گا تو چلیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کہ کچھ چاہیے ہمیں چاہیے ہوگا پوٹیشیم آئیوڈین کاربن ہائیڈروجین سوڈیم اور اکسیجن سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اپنا یہاں پہ کمپاؤنڈ کریٹر کو اپن کریں گے اور سب سے اوپر رکھیں گے اپنا ایک پوٹیشیم اور ساتھ اس کے رکھ دیں گے ایک آئیوڈین ہمارے پاس یہاں پہ نیچے پوٹیشیم آئیوڈائیٹ جو ہے وہ آ چکے ہے تو اس کو لے لیں گے اور اس کو یہاں پہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور پوٹیشیم اور اپنی آئیوڈین جو ہے وہ واپس سے لے لیں گے دوسرا کیمیکل بنانے کے لئے دوستوں ہمیں چاہیے ہوں گے اٹھارہ کاربن ٹرٹی فائف ہائیڈروجن دو اکسیجن اور ایک سوڈیم اور ہمارے پاس یہاں پہ جو سوپ ہے وہ آ جائے گا تو اس کو بھی لے کے سائٹ پہ رکھ دیں گے چاہیے ہوں گی دو اکسیجن اور دو ہائیڈروجن اور یہاں پہ ہمارے پاس ہائیڈروجن پار اکسائیڈ جو ہے وہ آ چکا ہے اس کو بھی یہاں پہ لے لیں گے ہمارے پاس یہاں پہ جتنے بھی ابھی ہم نے یہاں پہ کیمیکل بنائے تھے وہ سارے ہم نے لے لیا ہیں اب ان کو کریں گے ہم یہاں پہ کمپنر لیپ ٹیبل کو اپن کریں گے اور ان میں رکھیں گے ایک ایک کر کے اور یہاں پہ ہم نے جتنے بھی کیمیکل تھے وہ سارے رکھ دیں اور یہاں پہ دبا دیں گے کمبائن کا بٹن اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کتنے زیادہ ایک کیمیکل جو تھے واپس میں مکس ہوئے اور یہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور دوستو آپ لوگ ان کو سوپ بھی کہہ سکتے ہیں کلاوڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر سموک بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی کہیں دوستو یہ کرنے کا کافی مزا آتا ہے اور یہ والا ایکسپیرمنٹ جو ہے یہ وہ والا ایکسپیرمنٹ ہے جب ہم کچھ کیمیکلز کو آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارا جو ایکسپیرمنٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کو کرنے کا ہمیں کافی مزا آتا ہے امید ہے کہ آپ کو بہت ہی مزا آیا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ڈیر سارے لائکس ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں